نمشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گہوں کی پسل میں خاد اربرکوں کے اسپریے کے بارے میں یعنی کی کسان ساتھیوں آپ نے گہوں کی پسل میں مٹی دوارہ خاد اربرک نہیں دیئے ہیں اور آپ اسپریے دوارہ ان کی پورتی اپنے گہوں کی پسل میں کرنا چاہتے ہیں چاہے بھے ان پی کے ہو یا پھر جنگ ہو یا پھر کوئی اور خاد اربرک ہو آپ ان کی پورتی اسپریہ دوارا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون سے این پی کے کا اسپریہ کب کر سکتے ہیں جنگ کا اسپریہ کب کر سکتے ہیں اس پرکار سے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں گہوں میں اسپریہ دوارا خاد اور ورکوں کی پورتی کرنے کے بارے میں پوری جانکاری اچھی طریقے سے بتائیں گے اس کے لئے آپ ویڈیو کے ساتھ انڈ تک بنے رہیے گا اور اس سے پہلے ہمارا آپ سے چھوٹا سا نویدن ہے جو بھی کسان ساتھی ہمارے چینل پر یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پیسہ بھی چینل کو سبسپرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ زیادہ ہمارے کسان دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ٹویٹر وارٹسٹر پر شوک پر سیروی کریں کسان ساتھیوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے اسپریہ کے پہلے اسپریہ میں آپ کو کیا لینا چاہیے اور اس کو آپ کو گیون کی پسل میں کب کرنا چاہیے ہمارے کسان ساتھی گیون کی پسل میں پہلا پانی اکیس سے پچیس دن کے بیچ میں لگا دیتے ہیں تو گیون کی پسل میں ہمیں پہلا اسپریہ پچیس سے تیس دن کے بیچ میں ہی کر دینا چاہیے یہ بلکل صحیح سمیہ ہوتا ہے اور پہلے اسپریہ میں کسان ساتھیوں آپ کو لینا ہے این پی کے انیس 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 یا پھر آپ این پی کے اٹھارہ 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 بھی لے سکتی ہیں جس میں سل پر بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ آپ کو صرف اور صرف اپکو کمپنی کا لینا ہے این پی کے اٹھارہ اٹھارہ اپکو کمپنی کا ہی آتا ہے اور این پی کے انیس 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 آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ بہت ساری کمپنی کے آپ کو مل جائیں گے اس کی ماترہ کی بات کریں تو آپ کو کسان ساتھیوں ایک کیجی این پی کے انیس انیس لینا ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو چلیٹڈ جنگ کے بھی لینا ہے چلیٹڈ جنگ کی ماترہ کی بات کریں تو آپ کو سو گرام لینا ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی لیٹر پانی کے ساتھ میں آپ کو گہوں میں ایک اکڑ کھیت میں اسپریے کر دینا ہے اس سے کیا ہوا کسان ساتھیوں جو این پی کے انیس انیس ہم نے لیا ہے اس میں سمان ماترہ میں نائٹروجن بھاسپورس اور پوٹاس پایا جاتا ہے اور ہماری گہوں کی پسل کا جو بیس سے چالیس دن کا سمعہ ہوتا ہے اس سمعہ پر ان تینوں تدبوں کی ضرورت ہماری گہوں کی پسل کو بہتی باری ماترہ میں پڑتی ہے کیونکہ اس سمعہ پر ہماری گہوں کی پسل میں ٹریلنگ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ کلوں کا پھٹاب اس سمعہ پر ہی ہماری گہوں کی پسل میں ہوتا ہے تو اس سے ان تینوں تدبوں کی پورتی ہو جاتی ہے اور اسی سمعہ پر جنگ کی ضرورت بھی ہماری پسل کو بہتی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی پورتی چلیٹے ڈیجنگ کے دوارہ ہم کھڑ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا فارمولہ اس سمیں کے لیے ہو جاتا ہے اور کسان ساتھیوں اب بات آتی ہے دوسرے اسپریے کی دوسرے اسپریے گئوں کی پسل میں آپ کو دوسرا پانی لگانے کے بعد کرنا چاہیے یعنی کہ ہمارے کسان بھائی لگوک 40 سے 45 دن کی عوستہ جب گئوں کی پسل کی ہوتی ہے تو اس سمیں پر دوسرا پانی لگا دیتے ہیں 45 سے لے کر 55 دن کی بیچ میں آپ کو گئوں کی پسل میں دوسرا اسپریے بھی کر دینا چاہیے دوسرے اسپریے میں کسان ساتھیوں آپ کو دو کنڈیسن دیکھنی ہے ایک تو اگر آپ کی گئوں کی بیرائیٹی جو بھی آپ نے لگائی ہے بھیک کم عوضی والی ہے تو اس سمیں پر آپ کی گئوں کی پسل میں گووٹ عوستہ آنے کو ہوگی اور اگر آپ نے لمبی عوضی والی گئوں کی بیرائیٹی لگائی ہے تو اس سمیں پر آپ کی گئوں کی پسل میں کلوں کا پھٹا بھی چل رہا ہوگا گووٹ عوستہ نہیں آنے کو ہوگی تو اگر آپ نے کم عوضی والی گئوں کی بیرائیٹی لگائی ہے اور گووٹ عوستہ آنے کو ہوگا ہے تو آپ کو اس سمیں پر اپنی گئوں کی پسل میں این پی کے جیرو و آون چونتیس کا اسپریے کرنا ہے اس کی ایک کیجی مطلب ایک کلو ماترہ آپ کو لینی ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے اور اسی میں ایک بار پھر سے آپ کو سو گرام چلیٹڈ جنگ بھی لے لینا ہے کیونکہ جنگ کی آپ سکتا اس سمیں پر بھی آپ کی گئوں کی پسل کو پڑتی ہے تو اس دونوں کو آپ ایک سو ساٹھ سے ایک سو ساٹھ لیٹر پانی کے ساتھ میں ایک اکڑ کھیت میں اس سمیں پر اسپریے کر دیں اور اگر ہم ہم ہماری دوسری کنڈیسن کو دیکھیں یعنی کی آپ نے لمبی عوضی والی گئوں کی ویرائیٹی لگائی ہے تو اس سمیں پر آپ کی گئوں کی پسل میں گبوت عوستہ نہیں آرہی ہوگی اس سمیں پر آپ کی گئوں کی پسل میں کھلوں کے پھٹاپ کی عوستہ ہی چل رہی ہوگی تو اس سمیں پر آپ کو ان پی کے جیرو باون چونتیس کا اسپریے نہیں کرنا ہے آپ کو اس سمیں پر لینا ہے ان پی کے بارہ ایک سٹھ جیرو اس کی آپ کو ایک کیجی ماترہ لینی ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے اور اسی میں آپ کو چار سو ایمیل ساگاری کا بھی جو لیکوڈ ساگاری کا آتی ہے بھے ملا لینی ہے ان دونوں کو آپ کو ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسٹھ لیٹر پانی کے ساتھ میں ایک اکڑ کھیت میں اسپریے کرنا چاہیے یہ تو کمپلیٹ ہو گئے کسان ساتھیوں ہمارے دو اسپریے اب بات آتی ہے تیسرے اسپریے کی تیسرے اسپریے آپ کو اگر آپ نے کم دنوں والی بیرائیٹی لگائی تھی جس میں آپ نے ان پی کے جیرو باون چونتیس کا اسپریے کر دیا تھا اس میں آپ کو تیسرا اسپریے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ نے لمبی عوضی والی بیرائیٹی لگائی ہے اور آپ نے ان پی کے بارہ ایک سٹھ جیرو کا اسپریے کیا ہے تو آپ کو تیسرے اسپریے اس میں کرنا پڑے گا تیسرے اسپریے میں آپ کو صرف اور صرف لینا ہے ان پی کے جیرو جیرو پچاس اور یہ تیسرا اسپریے آپ کو کرنا ہے گیونکی بسل میں تیسرا پانی لگانے کے بعد پانس سے سات دن بعد آپ کو ان پی کے جیرو جیرو پچاس کا اسپریے کر دینا ہے جب آپ کی گیونکی بسل میں گووٹ عوستہ ہو بالیاں بننے کی برسو چلنے لگی ہو تب آپ کو این پی کے جیرو جیرو پچاس کی ایک کیجی ماترہ لینی ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے اور ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی لیٹر پانی کے ساتھ میں اسپریہ کر دینا ہے اور اسی میں کسان ساتھیوں آپ اگر جو بیس پرسنٹ والا بورون آتا ہے اس کی ماترہ سو گرام لے کر اسی میں ایٹ کر لیں گے تو آپ کو اور ایک نمبر ریلٹ دیکھنے کو ملیں گے کسان ساتھیوں اس طرح سے آپ اپنے گیوں کی پسل میں اسپریہ دوارہ سوی خاد اور ورکوں کی پورتی کر سکتے ہیں اور گیوں کی پسل سے پورا بھرپور اتپادن آپ لے سکتے ہیں کسان ساتھیوں اسی پرکار سے آپ کو ہمارے چینل کے دوارہ آگے بھی سوی پرکار کی سوی پسلوں کی جانکاری ملتی رہے گی اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسپرائب جرور کریے گا چلیے پھر ملتے ہیں